بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے میجیکل لڈو لے کے آئے ہیں میجیکل لڈو میجیک کر دیں گے آپ کو کہیں پہ بھی درد ہو آپ کا مسلسل سر درد رہتا ہو گھٹنوں میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو اکثر جب ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کو یہ درد رہتا ہے تو اپنے بزرگوں کو بنا کے دیجئے ان کی درد بالکل ختم ہو جائے گی لائگولر آپ نے اس کو گرم دودھ کے ساتھ بڑوں کو دینا ہے بچوں کو بھی دیجئے خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ کمپیوٹر ورک ہوتا ہے تو یہ ان کی آنکھوں کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے ان کو جو یہ پٹھوں میں کھچاؤ سا رہتا ہے بہت زیادہ کمپیوٹر استعمال کرنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بہت سے فائدے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے اس کے لئے لیے ہیں تقریبا 1.5 کپ میں نے اس کے لئے گھڑ لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے میں نے پیسز کر لیا ہے آپ شکر اس کی جگہ چاہیں تو وہ ہی لے لیجئے 3 ریبل سپون میں نے کشمش کے لئے ہیں اور 1.5 کپ میں نے کوکونٹ پاورڈر لیا ہے 1.4 کپ میں نے تل کے لئے ہیں بادام میں نے لیا ہے 200 گرام اور پستے میں نے لیا ہے 200 گرام اور اس کی کوانٹریٹی آپ کامیوں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کاجو ایٹ کرنا چاہیں تو آپ کاجو بھی ایٹ کر لیجئے اور گونٹ میں نے لیا ہے 1.5 کپ اور 1.5 کپ میں نے خشکا لیا ہے اور اس میں جو آٹا ہم یوز کریں گے جو آم ہم گر میں آٹا یوز کرتے ہیں روٹی بنانے کے لئے وہ میں نے 1.5 کپ میں نے آٹے کا لیا ہے اور دیسی گی اس میں جائے گا تقریبا 1.4 کپ تو آئیے اب اس کو بناتے ہیں 2 ٹیبل سپون ہمارا جائے گا دیسی گی کا دیسی گی ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہمیں گونٹ سی سب سے پہلے یہ ڈالیں گے اس میں اس کو ہمیں اچھے سے فرائے کرنا ہے جب تک یہ پھول جائے گی اس میں اوئل میں میں بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی یہ پھول چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں اس کو ہمارے پستے اور بادام تھے اس کو ہمیں فرائے کر لیں گے اس میں لو فلیم پر ہی آپ نے ساری چیزوں کو فرائے کرنا ہے آپ نے فلیم ہائی نہیں کرنی اس سے آپ کی یہ ہوں گی یہ ساوی چیزیں جو ہوں گی وہ جل جائیں گی لیں کو آپ نے بالکل لو ہی رکھنا ہے یہ بھی لائٹ لائٹ سے ہو گئے ہیں اور پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے پبتے اور بادام ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اوئل آپ کا بچ گیا ہے تو ٹھیک ہے بننا پھوڑا ساوئل آٹ کر دی 1 ٹیبل سپون اور اس میں اپنی یہ جو ہماری خشکش تھی اس کو بھی ہم ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے لو فلیم بھی ہی فرائے کرنا اپنے ساری چیزوں کو پہلے آپ نے پانی کے ساتھ پہلے آپ نے پانی کے ساتھ اپنے پنکھے کے نیچے رکھ لیں یا دوپ میں آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اس میں مٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ہلکے سے فرائے کرنے کے بعد اس کو بھی نکال لینا ہے اسی کا راہی میں ہم تھوڑا سا 1 ٹیبل سپون گی ایڈ کریں گے اور یہ جو ہمارے کشمیش تھے یہ ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہلکا سا دن ہم روش کریں گے نا تو یہ بھی دیکھتے گا یہ تھوڑے سے پھول جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پھول جائیں گے ٹھیک ہے جب یہ پھول جائیں تو پھر آپ اس کو بھی نکال لیجئے آپ نے اس کو بھی نکال لینا ہے ٹیبل سپون ہم اور ایڈ کر دیں گے یہ جو ہمارا آٹا تھا ہم نے اب اس کو بھی اچھے سے روست کر لینا ہے اس ساری چیزوں کو بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لو فلم پر کرنا ہے کیونکہ آٹا بھی بہت جلدی جلدی ہے ہم نے اچھے سے اس کو بھون لیا اس طرح کا کلر اس کا ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسا کلر اس کا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت اچھے سے یہ بھون گی اب ہم نے اس کو ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکال لیجئے یہ جو ہماری بھون لیجئی اس کو ڈرڈڈر سے ہم نے درڈر سا کر لینا ہے بہت زیادہ گرانڈ نہیں کرنا آپ نے صرف ایسا دیخي جی بلکل اس فہم میں آپ نے کر لینا ہے اس کو یہ دیکھیں جی بلکل ایسا یہ دیکھیں جی جو ہمارے پدام اور پیستے تھے اس کو بھی اسی طرح سے ہم نے دردر سا کر لینا ہے جو ہمارے بادام اور پستے تھے اس کو بھی آپ نے دردر سا کر لینا ہے بلکل موٹا موٹا سا تاکہ آپ کے جب اس کو آپ کھائیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی آئے بلکل دردر سا آپ نے اس کی پاؤڈر نہیں بنانا لائٹ سا کرنا آپ نے ٹھیک ہے دیسی گی کا اپنا ایسی کی فلیم آپ نے لو ہی رکھنی ہے اور اس میں جو ہم نے اپنا آٹا کیا تھا فرائے وہ اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہماری یہ جو گون تھی جو جس کو ہم نے ہلکا سا گرائنڈ کیا تھا وہ جائے گا اور خش خش جائے گی اچھے ساری چیزیں آپ نے مکس کرتے رہنے ساتھ ساتھ اور یہ جو ہماری ڈرائی فروٹس تھے یہ جائیں گے اس کا کشمش تھی یہ جائے گی اور یہ جو ہمارا کوکونٹ پاوڈر تھا کوکونٹ پاوڈر ایڈ کریں گے اس میں یہ جو ہمارے تیل تھے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور فلیم آپ اپنی آپ اوف کر دیجئے دیکھیں جی ہلکا سا آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو تھنڈا نہیں کرنا پھر آپ کے یہ لڈو نہیں بنیں گے ٹھیک ہے بلکل ایسے کہ آپ اس کو گرم گرم ہی آپ کو لڈو اس کے بنانے پڑیں گے دیکھئے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے لڈو تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی ہمارے میجیکل لڈو بلکل تیار ہیں میں آپ کو ایک لڈو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے اچھے اور یہ سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ لڈو یہ بنے ہیں اگر آپ کو میرے ریسپی پساند آئے تھے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اللہ حافظ